آج تیسرا دن تھا اس کے غبارے نہیں بکے تھے وہ سڑک پر کھڑی کھڑی تھک گئی تو دو گلیاں چھوڑ کر لگے ہوئے ٹوٹے نلکے سے پیاس بھجانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی غباروں کا تھیلہ گزیٹنے لگی تین دن سے غبارے نہیں بکے تھے اور دو دن سے گھر میں چولہ بھی نہیں جلا تھا وہ راستے میں آنے والی کباریے کے دکان سے باہر لٹکے ہوئے گندے مندے تھیلوں میں ہاتھ مار کر روٹی کے چند ٹکڑے تلاش کر کے سب سے نظریں بچا کر بھاگ جاتی تھی کالا سیاہ پھٹے ہوئے کپڑوں والا کباریاں اپنی گندی زبان سے بھی زیادہ گندی گالیاں دیتا ہوا اس کے پیچھے بھاگ تھا اور کوئی پتھر اٹھا کے زور سے اس کی طرف اچھال دیتا پر وہ ننی حامتی کامتی جان اس کے پتھر سے تو بچ جاتی مگر اگلے دن راستے میں ابرے ہوئے پتھر میں پھٹی ہوئی شلوار کا مٹی سے اٹا ہوا پائنچہ آڑا اور وہ موں کے بل زمین پر گری اس نے ڈر کے مارے فارن پیچھے دیکھا کہیں کباریاں تو نہیں ہیں پیچھے زور کی سانس لے کر آرام سے سرزمین پر رکھ دیا اور بے بسی سے بکھرے ہوئے غباروں کو دیکھا اٹھنے کی کوشش کی نقاحت سے ایک چکر سا آیا پھر ٹخنے پر تھنڈا سیال مادہ رینگنے لگا تو اس نے گالوں پر مٹی میں ڈوبتے آنسوں سے بھرا ہوا چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا اسے یاد آیا اس دن ایک گاڑی والے صاحب کا بچہ گرا تھا اس کا خون تو صاف رنگ کا تھا یہ اس کو اپنے خون کا رنگ اتنا گھاڑا کیوں لگ رہا ہے اس ننی جان نے پورا زور لگایا پہلے پانچے پہ لگے تنکے اور مرگی کے پنکھ صاف کیے پھر مٹی سے لتھرے پانچے سے خون صاف کیا وہ حیران تھی وہ گاڑی والے صاف ستھرے بچے کا خون تو نہیں رک رہا تھا پھر اس کا خون کیوں جم رہا تھا پاس میں کھلا ہوا گٹر تھا اس نے شکر کیا کہ روٹی کے ٹکڑے اور غبارے گٹر میں نہیں گر گئے ورنہ وہ کیسے نکالتی اس نے تجسس سے گٹر کے اندر جھانکا ایک دم سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئی ٹکڑوں پہ پلتی سہی مگر جان تو تھی وہ پھر سے غبارے بیچنے کے لیے کھڑی ہو گئی کہ جھونپڑی والے ٹھیکے دار کا بڑی بڑی موچوں والا مکرو چہرہ اس کے سامنے تھا اس کو ٹھیکا بھی دینا تھا کچھ دن پہلے ماں کے پاؤں پہ انٹے گرنے سے وہ چار پائی پر پڑ گئی اور کام پہ نہ جا سکی تھی وہ پکی سڑک کے ساتھ بننے والی اونچی بیلڈنگ میں مزدوری کر رہی تھی بڑی مشکل سے ٹھیکے دار کی منتیں کر کے کام ملا تھا دہاڑی میں سے تیس روپے روزانہ ٹھیکے دار کو بھی دینے تھے دہاڑی جو اس نے دلائی امہ کو ان تیس روپوں سے بڑی امی دے تھی وہ کہتی تھی اب سب سے جان پہچان کرلوں تو یہ والا ٹھیکا ملے نا تو ٹھیکے دار کی سفارش کے بغیر دہاڑی مل جائے یہ تیس روپے تیرے جہیز کے لیے جوڑوں گی بڑے پیسے ضائع ہوئے وہ جو دن بھر غبارے بیجتی تو خود کبھی کسی غبارے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی امہ نے کورے سے ٹاکیاں چن چن کے اس کے لیے کپڑے کی گڑی بنا دی تھی وہ اسی سے کھیلتی رہتی پر جب سے ماں کے پاؤں پہ اینٹوں کا ڈھیر گر گیا تھا اسے گھر آ کے ماں کو روٹی کھلانی پڑتی وہ اٹھ نہیں سکتی تھی اس کی امہ کہنے لگی میں تو تیرے داج کے لیے پیسے جوڑنے لگی تھی ادھر خود منجی سے جوڑ گئی سوکھی روٹی کو تیل لگا کے گرم کرتے ہوئے اس کی نظر سنہری رنگ کی چھوٹی سی چونٹی پہ پڑی اس نے روٹی کو زور زور سے جھاڑا منجی پہ مارا تاکہ ساری چونٹیاں جھاڑ جائیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم کہانی پڑھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں لیکن اصل بات احساس کی ہے اے اللہ مفلوک الحالوں کی غیب سے مدد فرما اے اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو اپنے خزانوں سے انہیں برکتیں عطا فرما آمین سمم آمین